ابھی آپ کو بتائیں کہ پولیس نے تھانا شہدرہ میں لیگی رہنماؤں کے خلاف غداری کے مقدمے سے نواز صلیف کے علاوہ باقی تمام لیگی رہنماؤں کے نام نکال دیئے آجی پنجاب کے حکوم سے قائم شدہ سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے بدر اشید نامی شہری کی جانب سے تھانا شہدرہ میں مسلم لیگ نون کی قائدت کے خلاف درج مقدمہ نمبر تین ہزار تین تیس بٹا بیس کی تفتیش شروع کر دی ہے سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے تفتیش کرتے ہوئے سب سے پہلے مقدمے میں مدعی مقدمہ کا بیان کلم بن کیا ہے ایف آئی آر اور مدعی کے بیان کو بدنظر رکھتے ہوئے سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے دفعات ایک سو اکیس اے ایک سو تیس اے ایک سو چوبیس اے اور ایک سو تریپن اے جو کہ ایف آئی آر کی تحریر سے مطابقت نہ رکھنے کی وجہ سے حضف کر دی گئی ہیں پولیس نے سابق مزرعظم شاہد خکانہ باسی مریم نباز خاجہ آصف احسن اقبال رانہ سناولہ لیفٹنیٹ جنرل عبدالقیوم لیفٹنیٹ جنرل لٹائر صلاح الدین تلمزی اور دیگر رہنمائوں کے خلاف کاروائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تفتیشی ٹیم نے مدعی مقدمہ کا بیان اور ویڈیو بیانات کیوں دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ ترجمان انیویسٹریگیشن لاہور کے مطابق مقدمہ کی تفتیش قانون شواہد اور انصاف کے تقاضوں پر کی جائے گی بازر رہے گدشتہ دینوں سابق وزرعظم نواز صریف مسلم لیگ نون کی قیدت کے خلاف بغاوت کا مقدمہ تانہ شادرہ میں درش کیا گیا تھا جس پر اپوزشن جماعتوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے جبکہ حکومت نے اس مقدمے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے ایف آئی آر کے مطابق نواز صریف نے اشتیال انگریز تقاریر کی ملک کے مقدر اداروں کو بدنام کیا اور بھارت کی پولیسیوں کی تائید کی کہ پاکستان کا نام ایف ای ٹی ایف کی گریلیسٹ میں ہی رہے